میں نے ابھی بتایا کہ جو بھی سیکرٹی صاحب کو کہا کہ جو ورل وائیڈ دیکھیں یوت کو ہم کس طرح اپنے صوبے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح حوصلہ فضائی کریں اپنی یوت کو تاکہ وہ اور بہتر کام کریں اور چیزوں کو بہتر طور پر آگے لے جائیں باقی آج جو آپ لوگ اکٹے ہیں تو کیونکہ ساری باتیں تو پہلے ہو چکے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے چیزوں کی حوالے سے اگر کوئی کوسٹن ہے تو بجے کوسٹن دیکھیں اس میں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو میڈیا میں یہ بات کیا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو صوبے میں جس طرح حالات ہیں اور گورنمنٹ چلنے کا نامی نہیں لیتا ہے اور ہر جگہ پہیا جام ہے تو میں آٹھ مینے پہلے بھی میں نے یہ کوشش کیا کہ گورنمنٹ کے اندر چینج جائے اور جو بندہ میرے لیے بہت محترم ہے میں بہت عزت کے ساتھ اس کا نام لیتا ہوں جام صاحب پارٹی صدر بھی ہیں جو پارٹی جو صرف علاقوں میں محدود تھا ان کو ان نے صوبے میں ایک ساتھ ایک گروپ کے شکل میں اکٹے ہو گئے لیکن وہ چلانے میں ناکام ہوا اب گورنمنٹ چلانے میں بھی ناکام ہے تو میرا کوشش ہی یہ کہ میرا جو ایک ذمہ داری ہے کہ جو چیز خراب ہے میں اس کو خراب کہوں چاہے جا ہم سب خوش ہو جائیں کوئی اور خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے تو اس میں پچھلی دفعہ بھی چیرمنٹ سینٹ نے رول پلے کیا اور سنجرانی صاحب آئے اور اس نے چیزوں کو کہا کہ بھئی آپ چھے آٹھ مینے دیکھیں اگر چیزیں نہیں چل پاتی ہیں پھر ہم اس میں چینج لانے کی کوشش کریں گے تو میرا پھر بھی یہ چیرمنٹ سینٹ صاحب اس چیز میں آئیں اور چیزوں کو دیکھیں کیونکہ وہ بھی پارٹی کا اہم رکن ہیں اور میں بھی پارٹی کا اہم رکن ہوں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ بلوچستان کے عوام کے لیے آہ بہتر طور پر کام نہیں کر پا رہی ہے تو ہمیں صرف عوضوں کے لیے اگر میں دیکھا دیکھوں تو صرف اپنے اندر دیکھوں تو میرے کام بلوچستان کا تیسا بڑا عوضہ ہے ایون چیپ منسٹر بھی آہ اسپیکر کے انڈر بیٹھ کے اور اس کے حکم کے بغیر وہ بھی اسمبلی میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے ہیں اس کا مطلب کہ آئینی عوضہ ہے اور بہت بڑا عوضہ ہے تو مجھے پرسنل میری اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرے لیے بہت بڑی چیزیں لیکن کیا میں اس سیٹ میں بیٹھ کے عوام کی خدمت کر سکتا ہوں عوامی آفیس آپ کا چیپ منسٹر آفیس ہے آپ سب بھی ہم بلوچستان کے لوگ ہیں بلوچستان سے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیں کہ آپ چیپ منسٹر آفیس جا سکتے ہیں کیا وہاں پہ چیزوں کو آپ عوام کو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام وہاں پہ ہے عوام آتے ہیں اور ان کے مسائل کوئی سنتا ہے اور ان کے مسائل حل کیا جاتا ہے میرے خیال میں آپ کو کہیں پہ بھی ریڈ زون میں عوام نظر نہیں آتی تو یہ چیزیں ہیں جو میں مجبور ہو گیا کہ پہلے بھی میں نے آواز اٹھایا پھر ابھی آواز صرف نہیں اٹھایا اگر چینج کرتے ہیں تو صحیح ہے ویدن پارٹی چینج کریں اگر نہیں کرتے ہیں تو میں یہ پارٹی کسی کی میراس نہیں ہے تو اس کے لیے مجھے میں نے قدم جو اٹھایا ہے میں اس پہ پیچھے نہیں اٹھوں گا اور گورنمنٹ بنانے میں مجھے مشکلات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو ایک نیک نیتی سے ایک پارٹی بنائی ہے اس پارٹی کو خراب کرنا نہیں چاہتا ہوں گورنمنٹ مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ اگر کہتے تو کل ہو ہی بنا دیں گے نہیں میرے خیال میں آپ پوزیشن نے کل کہا ہے کہ دس بندے لائیں ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے انہوں نے نہیں کہا کہ اندرونی معاملہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ پارٹی ٹوٹے اور ہم لوگ گورنمنٹ میں آجیں میرے پاس پندران بیس بندے بھی آپ کو ہو گئے ملا کے ابھی آپ کو دیکھا ہوں لیکن میں نے آپ کو کہا تین چار دن میں آپ کو دیکھیں ایک دم آپ کو سارے چیزیں دیں گے تو پھر قبریں ختم ہو جائیں گے اپنے میڈیا کرو کرنے کے بھی وہ وقت فیصلہ کرے گا کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ چینج انشاءاللہ ضرور ہے دیکھیں اس پیکر کے خلاف بات کرنا آئین کے خلاف بات کرنا اگر وہ دعوت دے رہے ہیں کہ سپیکر آ جائے اور کور کمیٹی کے سامنے اپنے تحفظات کا اظہار کریں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے ہاؤس کا فل ہاؤس کا یہ گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے یہ فل ہاؤس کا کسٹوڈین ہے پارٹی سے بالاتر اس کے چیزوں جب وہ سپیکر بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہاؤس کی پورا ہاؤس میں جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں مل کے ان کو چلانے کا ہوتا ہے تو اگر میں پارٹی کے سامنے پیش ہوتا ہوں تو میں پھر میرے خیال میں متنازع ہو جاؤں گا اور میں یہ سپیکر کا عوضہ عوضے کا حق نہیں رکھتا ہوں تو اس لیے اور کچھ نے جو بھی وہ استقاہ کمیٹی کو ریفر کیا ہے وہ استقاہ کمیٹی کا چیرمن چیپ منسٹر کو اور منسٹر فاننس کو اور سینیٹر کو ویدن ویک بلائیں جب بھی بلائیں وہ بلائیں گے اور یہ استقاہ کمیٹی کا اور اسمبلی کا کام ہے میرا کام یہ تاکہ میں نے وہ ریفر کر دی جی میں پہلے بھی اٹھایا تھا میں شروع میں اکیلا تھا آپ کو شاید اپنے ریکال کریں میں نے دوزار سترہ میں اس پکری چھوٹ دیا تھا اور میں ایک سال بگر اس پکری کے بھی رہ کے گزارا یہ تو آخر میں یہ لوگ ساتھ آگئے تھے جب میں نے حمد کیا تو اللہ تعالی نے میرا مدد کیا اور سارے لوگ آگے پیچھے سب آگئے آج بھی میں اکیلا نکلا ہوں اور انشاءاللہ مجھے میرا مقصد یہ ہے کہ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میری نظر میں صحیح نہیں ہو رہا ہے تو میں اس پر نکلا ہوں مجھے اللہ کا سپورٹ ہے کسی کا سپورٹ نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اس ٹیم اپوزیشن نہ ہونے کے برابر تھے دس ممبر تھے آج اپوزیشن تیز چوبیس بندے ہیں آپ کو آٹھ نو بندوں کی ضرورت ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے تو ضرور میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے جتنے پارٹیاں ہیں وہ الیکشن لڑکے آتے ہیں بلوچستان کی بہتر مفاد کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ایک سنسٹیف صوبے میں رہ کے میرا یہ رائے ہے کہ تمام پارٹیوں کو آن بور لے کے ایک ایسی گورنمنٹ بنائیں جو بلوچستان کی بہتر مفاد میں کام کریں جی اس کا استقاق کمیٹی کو میں نے ریفر کر دیا وہ استقاق کمیٹی اس کو دیکھیں گے میڈیا کے لیے بھی آپ کو دے دیئے لیٹر آپ دیکھ لیں اس میں وہ کیونکہ اگر ایک سپیکر کی اہمیت نہیں ہے تو پھر وہ جب چیئر کرتا ہے تو پھر اس کی ورڈنگ کا کہاں پہ اہمیت ہوگا میرے خیال میں بات کو سمجھ کے کرنا چاہیے اگر ایک سپیکر ہے اور وہ پورا ہاؤس کو چیئر کر رہا ہے اور پورا ہاؤس کی اس کی ورڈنگ کی بہت اہمیت ہے تو اگر میری ورڈنگ کی اہمیت نہیں ہے تو میرے خیال میں تو ہاؤس کے چیئر کرنے کا مجھا حق نہیں ہے باپ کے ناراض آپ کام کتے ہیں باپ کے تقریبا تمام ناراض ہیں بس ٹیم پہ سب آ جائیں گے دیکھیں جب آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھا قدم اٹھایا پھر آپ یہ نہیں دیکھیں کہ اس طرح کے لوگ بہت ہیں پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مقصد آپ نے بہتر ایک قدم اٹھایا ہے تو اللہ پہ یقین کر کے آگے بڑھیں کامیابی اللہ دیتا ہے انسانوں کے بس میں نہیں ہے جب آپ کو اس پیکر بنا دیتے ہیں نا آپ پارٹی سے بالتر ہو کے ہاؤس کی کسٹوڈین بن جاتے ہیں آپ پارٹی سے نکل جاتے ہیں کیا چیز کا اس کو تحریک لانا پڑے گا نہیں ہم پارٹی چینج لائیں گے اور جس دن گورنمنٹ بن گیا تو تمام باب پارٹی واپس ہی اسی پیج میں ہوں گے باب پارٹی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ باب پارٹی کو بلوستان کا نمائندہ پارٹی بنا کے ہی رہیں گے میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ تو پہلے میڈیا نے اس چیز کی آواز اٹھائی کہ بلوستان میں چیپ منسٹر آفیس جو عوامی آفیس ہوا کرتا تھا بلوستان کا ایک مہور سمجھا جاتا تھا اس کو بہت رسپیکٹ دیا جاتا باقی صوبوں میں اس کی بات کی جاتی تھی کہ یہ وہ صوبہ ہے جہاں پہ چیپ منسٹر سے ملنا منسٹر ایم پیز کو چھوڑیں عام بندے کا ملنا بہت آسان ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں یہاں پہ ایم پیز آتے تھے کہ ہم چھے چھے مہینے تک ہم وزیراللہ سے ملنے کا خواہش رکھتے ہیں لیکن چھے مہینے تک ہمیں ملاقات نہیں ملتا ہے الحمدللہ اب یہ چیزیں یہاں پہ آنا شروع ہوگئے جو بلوچستان کی روایت کے براقص ہے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جام صاحب اچھے بندے ہیں لیکن ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں ڈیسیجن لینے کے لیے عوام کو دیکھنا پڑتا ہے معیشت کو نہیں دیکھنا پڑتا ہے عوام کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ فوری طور پر عوام کے لیے اور صوبے کے لیے کیا کیا سٹیپ اٹھائیں جو کہ لوگوں کی بہتر مفاد کے لیے ہم کام کریں دیکھیں آپ جس صوبے میں ہیں آبادی کے حساب سے بہت چھوٹا ہے اس کا آبادی ہے رقبے کے حساب سے آدھا پاکستان ہے آپ کے پاس رسورسز تیس ارب ہیں تیس ارب روپے میں آپ کیا پورا آدھا پاکستان کو ڈیولپ کر پائیں گے نہیں معیشت آپ کے پاس نہیں ہے ایڈیوکیشن میں بھی آپ اگری کلچر آپ کے پاس نہیں ہے انڈسٹریز آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی رسورسز نہیں ہیں اور پورا ایک سال آپ کا بجلٹ آپ استعمال نہیں کر سکے اور سارے پیسے خزانے میں پڑے رہے ہیں اگلے سال آپ نے سارے جو علاقوں میں اسکیمیں اپروو ہوئے تھے ان کو نکال کے آپ نے نئے اسکیمیں اپنی مرضی سے ڈال دیئے تو یہ بلوستان کی روایت میں کبھی نہیں ہوا ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو جہاں تک میری نظر میں کہ اس سے بتر گورنمنٹ کبھی بلوستان کی تاریخ میں نہیں آیا تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کے اگینسٹ اٹھ کڑا ہو جائیں جو بندہ چھل نہیں پا رہا ہے اس کیا ایک اندیانی کرائے گا وہ صبح پارٹی کا مالک توڑی ہیں وہ بھی ایک ممبر ہیں میں بھی ایک ممبر ہوں حق بنتا ہے کہ ہم جو بھی تحفظات ہیں وہ خود سمجھتا ہے سارے پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی چلانے کے قابل نہیں ہے جو پارٹی چلانے کے قابل نہیں رہا تو کیا صوبے کو چلائے گا چوہ پارٹی چلانے کے قابل نہیں ہے